اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیپی ریش کے بارے میں یعنی ان لوگ بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو بچے چھوٹے ہیں اور جو پیمپر لگاتے ہیں بچے ان کو جو ریش گرہ ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے کس طرح چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے جن کو پیمپر لگایا جاتا ہے اور پیمپر جو ہے وہ یہاں تو زیادہ دیر تک لگا رہتا ہے یہاں عمومن بچے جلدی بوٹی کر دیتے ہیں اور جو ان کے واضح ہیں وہ احتیاط نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو ریش گرہ ہو جاتے ہیں تو اسی بارے میں آج ہم اس سے پر پاس کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے یہ عمومن جو ہے وہ تین سال تک بچوں کو ہو جاتا ہے اور بہت سی کامر سی بیماری ہے اور تین میں سے جو ایک بچے کو ہے وہ لازمی یہ ہو جاتی ہے اس کے فیچر کیا ہے یہ عمومن طور پر جو فولڈ ہیں بچوں کے وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں یعنی وہ جگہ جو بچوں کے پمپ کے درمیان میں فولڈ ہوتے ہیں وہاں زیادہ ریش ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ فنگل کی وجہ سے جو ہے وہ ریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین اس کی اور پہ کافی زیادہ بچہ ہے یعنی ہم بچوں کو جب وائف اگرہ استعمال کرتے ہیں تو وائف میں فریکنس یا الکوحل لگنے کی وجہ سے جو ہے اس میں جو ہے وہ الیٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فنگل وغیرہ جو ہے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو ہم کپڑا وغیرہ رکھتے ہیں یا جو ہے نیپی وغیرہ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیٹرڈین کا فریکنس ہے اس کے علاوہ ناظرین ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک ٹیم پر پہنچ سکیں ایسرین ڈیٹرڈین کے جو فریکنس ہے اس کے علاوہ اس میں کیمیکل اسمال ہوتے ہیں وہ کپڑے پر لگے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ نہ پی پانتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ فنگل وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس سے الرڈی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین ہم اکثر بچوں کو جو ہے پیمپر ہیں وہ 6 گھنٹے تک لگانا چاہیے جو ہم اس سے زیادہ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے بچے پوٹی جب کرتے ہیں تو اس میں انمونیم ہوتا ہے انمونیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو فنگل وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچوں کو الرڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچے جو ہے کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیز بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ کافی زیادہ بیمار اور چھتے ہو جاتے ہیں ناظرین بعض اوقات جو ہے فنگل یا ریش کی وجہ سے بچوں کو زیادہ لڈی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں سے جو ہے وہ پانی بگیرہ جو ہے وہ ڈسٹارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ بچے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں جب بچوں کو یہ ریش بگیرہ یا فنگل ہو جائے تو بچے جو ہیں یہ خجلی کرنے ہی پاتے یا بتا نہیں سکتے جس کی وجہ سے وہ زیادہ خجلی کی وجہ سے ایریٹیٹ یا چیسے ہو جاتے ہیں تو ناظرین کیا میجس لیں گے جن سے ہم اس سے پاتے سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب بھی بچہ پوٹی یا شوشو کرے تو ہم اس پیمپر یا نیپی کو اسی وقت جل سے دور کرتے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے تو 6 گھنٹے پورا ہوں گے تو تب بھی ہم پیمپر یا نیپی گرہ لادہ کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بھی بچہ پوٹی کرے اسی وقت ہم اس کو لادہ کر دیں تو وہ پہتر ہے اس کے علاوہ اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ممکن ہو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب بھی ہم پیمپر استعمال کریں تو وہ فریکنس فری ہو یعنی وہ خوشبو کے بغیر والے جو پیمپر آتے ہیں وہ استعمال کریں فریکنس والے جو پیمپر ہیں وہ استعمال نہ کریں جن پر فریکنس لگی ہو کیونکہ فریکنس کی وجہ سے پالکار جو ہے وہ بچوں کو جو ہے فنگس یا لرچی بگرہ ہو جاتی ہے اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنے کے کپرہ بگرہ استعمال کریں اور تیسہ یہ ہے کہ جب بھی ہم بچے کو ساف کریں یعنی پیمپر وغیرہ یعنی اپی وغیرہ اتاریں تو اسی وقت اس کو واش کر لیں واش کرنے کے علاوہ اگر سیدھی ہیں تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ پیمپر کے استعمال کر رہے ہیں وہ الکوہل اور فریکنس فری ہو اگر آپ کو وہ نہیں مل رہا تو آپ کوشش کریں سوٹی کپرہ اور لیں جو حلکہ سابق ہونے کے بعد آپ اس کو اسعمال کرنے کے بعد سزائے کر دیں ساف کرنے کے بعد آپ اس کو پشش کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تو اس کے لئے آپ جو ہے سوٹی کپرہ پشش کریں اس کے ساتھ آپ اس کو دبا کے استعمال کریں رگر کے استعمال نہ کریں کیونکہ رگرنے سے بھی الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ بیریر کریم یا پوٹر وغیرہ لازمی استعمال کریں جس میں زنک وغیرہ ہوتا ہے جو جلد میں اگر ریش وغیرہ ہو جائیں تو وہ ختم کرنے میں مددگا ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر نہیں ہے تو اس کو ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بیریر کریم یا پوٹر نہیں ہے تو آپ جو گھر میں ویسلین یعنی پٹولیوم جلی وغیرہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عام کوئی بھی آئل ہے وہ ہلکا سا آپ پتفا کے وہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں جس سے بچے کی جو ایڈیشن ہے یا فنگس پیرا ہے وہ ختم ہوتا ہے یا ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے گو ریش کا پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ جو ہے پیمپر میں جو ریش پیرا ہو جاتی ہے اس کو ختم کرنے میں مذہ کار ثابت ہوتا ہے اگر فنگس پیرا نہیں ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کی وجہ سے آپ جو بچے کی جلد ہے اس کے اوپر ایک لیر سی آ جاتی ہے جو بچوں کی سکن کو پروٹ کرتی ہے اور ریش پیرا ہونے سے جو بچ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہو گئے ہیں تو اس کو جو ختم کرنے میں مذہ دیتی ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات مجھ سے میس ہو گئی ہو تو آپ مجھ پوچھ سکتے ہیں گھو ریش پوٹر کے علاوہ آپ اور بی انٹی جو فنگس کریم میں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں میں صرف اگر آپ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے سامنے گھو ریش کا پوٹر دکھا رہا ہوں آپ اپنے صاحب سے جو آپ کو اچھی لگ وہ استعمال کر سکتے ہیں